بسم اللہ الرحمن الرحیم پروف کرتے ہیں اس کی سٹیٹمنٹ کچھ اس طریقے سے ہے کہ اس میں کہتا ہے کہ if u vector t is a unit vector then show that u dot u plus d square u over dt square plus d u over dt اس کا whole کا square is equal to ہوتا ہے 1 کے یہ ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے پروف کرنا ہے لیکن یہاں پہ اس نے دے دیا ہے کہ u کیا ہے ہمارے پاس ایک unit vector ہے u کیا ہے ہمارے پاس ایک unit vector ہے ٹھیک ہے تو اس کا proof ٹھیک ہے ہمارے پاس given ہے کہ u کیا ہے ایک unit vector ہے ٹھیک ہے u is unit vector ٹھیک ہے اگر یہ unit vector ہے بچو تو ہمارے پاس دو vector کا dot product 1 کے برابر ہوگا ٹھیک ہے so آپ لوگ نے لکھنا ہے u dot u vector کس کے برابر ہوگا 1 کے برابر ہوگا ٹھیک ہے اس کو equation number 1 کا نام دیتے ہیں اب اس کو آپ لوگ differentiate کر لیں with respect to t both side تو یہاں پہ لکھیں differentiate equation 1 with respect to t both side ٹھیک ہے تو یہ آجائے گا d over dt u dot u vector ٹھیک ہے is equal to d over dt اور یہاں پہ 1 آجائے گا یہ دو vector ہیں آپ اس میں multiply ہو رہے ہیں تو ان پہ product rule apply کر دینا کیا ہوتا ہے first function derivative of second function plus second function derivative of first function ٹھیک ہے یہ one ایک constant ہے اور constant کا derivative کس کے برابر ہوگا zero کے برابر ہوگا ٹھیک ہے اب اس کو ہم لوگ add کر لیں تو یہ ہمارے پاس same vector ہیں ٹھیک ہے ان کو اس کو add کر لیں کہ درمیان میں plus ہے تو یہ ہمارے پاس result ہوگا two u dot d u over dt is equal to کس کے zero کے برابر ٹھیک ہے ادھر solve کر لیتے ہیں اس کو اب دیکھیں یہ two بھی zero کے برابر ہوگا یہ والا result بھی zero کے برابر ہوگا اس میں two تو ہوگا not equal to zero کیونکہ two zero کے برابر نہیں ہو سکتا البتہ یہ والا result u dot d u over dt یہ zero کے برابر ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اب اس کو again ہم لوگ differentiate کر لیتے ہیں with respect to t یہاں پہ لکھتے ہیں again again differentiate with respect to t ٹھیک ہے تو یہ آ جائے گا d over dt u dot d u over dt is equal to d over dt اور یہاں پہ zero لکھلو ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس بچوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کہ دو فنکشن ہیں اپس میں multiply ہو رہے ہیں تو صاف زہر ان پہ apply کر دیں گے product rule تو کیا ہوگا first function derivative of second function ٹھیک ہے plus second function derivative of first function تو یہ is equal to کس کے ہوگا zero کے ٹھیک ہے تو اس کو ہم لوگ لکھ سکتے ہیں کہ یہ والا جو result ہے ہمارے پاس یہ والا جو result ہے یہ ہمارے پاس برابر ہو جائے گا اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں نا u dot یہاں جائے گا d square u over dt کا square plus اس کو لکھ سکتے ہیں du over dt اس کا whole کا square کیونکہ base ایک جیسے ہوں تو power add ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس کا result کس کے برابر ہے zero کے برابر ہے ٹھیک ہے اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں right hand side میں جو ہم لوگ نے proof کرنا ہے right hand side پہ یہاں پہ one دیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ equation one اور two کو add کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ ہمارے پاس ہے equation number two ٹھیک ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں equation one کو اور two کو add کر لیتے ہیں تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس u dot u ٹھیک ہے u dot u plus plus یہ آ جائے گا ہمارے پاس u dot d square u over dt کا square ٹھیک ہے plus du over dt اس کا whole کا square is equal to zero plus one left hand side سے left hand side add ہوگی right hand side سے right hand side add ہو جائے گی ٹھیک ہے اب اس میں سے اگر ہم لوگ u vector common لے لیں اب left hand side سے میں کیا کر رہا ہوں just میں u common لے رہا ہوں ٹھیک ہے جیسے کامل ہوں گا جو result ہم لوگ نے proof کرنا ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے just اس factor میں سے تو یہ u common لے لیا ٹھیک ہے u جیسے کامل ہوں گا تو یہاں پہ رہ جائے گا u plus d square u over dt کا square ٹھیک ہے plus d u over dt اس کا whole کا square is equal to اس کے one کے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس result آ جائے گا جو کہ ہم لوگ proof کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ last میں ہم لوگ لکھ دیں گے hence proved یہ اس کا solution تو آئی تھے کہ یہ question number 14 بھی اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا ٹھیک ہے پھر بھی اس میں کوئی confusion ہو تو آپ لوگ نے comments کر کے بتانا ہے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ